انگلیش ڈائری پریزنٹ the use of even, even though, even if, even as Even can be used as an adjective or an adverb Even کا مطلب ہوتا ہے تک زیادہ در ہم یہ سمجھتے ہیں کہ even preposition کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم even کو as an adjective اور adverb کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں Even کی مختلف position ہوتی ہیں ہم even کو sentence کے mid میں بھی استعمال کرتے ہیں helping verb سے پہلے بھی استعمال کرتے ہیں verb سے پہلے بھی استعمال کرتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ even کی کیا کیا position ہے position of even Even goes in mid position with the verb if there is no auxiliary verb it goes before the main verb اگر آپ کے sentence میں کوئی helping verb نہیں ہے auxiliary verb نہیں ہے تب even main verb سے پہلے آئے گا جیسے for example she even called me last night یہاں تک کہ اس نے مجھے کل رات فون کیا تو اس sentence میں ہمارے پاس کوئی helping verb نہیں ہے تو اس لئے even main verb سے پہلے آیا ہے action verb سے پہلے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ present simple کے affirmative اور past simple کے affirmative میں ہم even کو main verb سے پہلے use کریں گے کیونکہ اس میں ہمارے پاس helping verbs نہیں ہوتے if there is an auxiliary verb even goes after it اگر sentence میں کوئی helping verb موجود ہے تو even helping verb کے بعد آئے گا for example i don't even know his name مجھے اس کا نام تک نہیں معلوم جو کہ اس sentence میں ہمارے پاس don't as a helping verb موجود ہے تو even کی position یہاں پر don't کے بعد helping verb کے بعد ہوگی and if the main verb is a form of be is a man and was word even goes after it کچھ sentences ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم یا تو ownership discuss کرتے ہیں sickness discuss کرتے ہیں description کرتے ہیں ان sentences میں ہمارے پاس جو main verb ہوتا ہے وہ ismr اور was word ہوتا ہے ان sentences میں even main verb کے بعد یعنی b کے بعد آئے گا جیسے China is even larger than India she is even taller than her husband وہ اپنے husband سے بھی لمبی ہے تو یہاں sentences میں ہم emphasis دے رہے ہیں زور دے رہے ہیں زور دینے کے لیے even use کر رہے ہیں اور یہ ہمارے sentences جو ہیں وہ اس میں ہمارے جو main verb وہ بھی ہے تو یہاں پر ہم main verb کے بعد even use کریں گے even now اب بھی even now is used for saying that it is surprising that something is still continue یعنی ہم یہ کہ سکتے ہیں بعض اوقات ہماری supposition ہی ہوتے ہے کہ یہ کام اب نہیں ہوتا ہے شاید دنیا میں چیز اب ختم ہو چکی ہے لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں یا جان کر حیران ہو جاتے کہ یہ تو اب بھی چل رہا ہے for example even now the practice of dowry exists in many parts of Asia اب بھی ایشیا کے بیجتر علاقوں میں جہاز کا رواج موجود ہے means اگر آپ کسی ایسے جگہ رہتے ہو جہاں جہاز نہیں لیا دیا جاتا تو آپ کی supposition میں کام ختم ہو چکا ہے اور جب آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ جی dowry کا process یا system ابھی بھی ہے تب آپ وہاں پر even now use کرو گے even now she is paralyzed but she does all work herself وہ مفلوج ہے لیکن اب بھی وہ اپنے سارے کام خود کرتی ہے next is even as this phrase is used to talk about two actions or events that are happening at the same time even as ہم تب use کرتے ہیں جب کوئی بھی دو کام کوئی بھی دو event کوئی بھی دو چیزیں سائٹ پہ سائٹ چل رہی ہوں ایک ساتھ جاری ہوں for example even as they discussed the merits and demands of the project people were protesting in the street یا تک کہ جب وہ اپنے منصوبے کی خامیاں اور خوبیاں discussed کر رہے تھے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے تو یہ دونوں events سائٹ بائی سائٹ ایک ساتھ جاری تھے تو اس لئے ہم نے اس میں even as use کیا ہے even if this phrase is used for emphasizing that a particular situation will remain the same no matter what happens یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی بات پر کسی چیز پر زور دینا ہو کہ کام ہوتا رہے گا چاہے جیسے بھی حالات ہو کسی بھی خاص صورتحال میں کام ویسے ہی جاری رہے گا جیسے پہلے جاری تھا for example i am determined to prove my innocence even if that means going to the highest court in the land میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا عظم کر چکا ہوں چاہے اس کے لئے مجھے کسی بھی عدالت میں جانا پڑے تو means وہ ایک کام کو کرنے کے لئے determined ہے کیسے بھی حالات سے گزرنا پڑے گا وہ اسے پولفل کرے گا the next is even though even though اگرچہ even though ہم ایسے کنجنکشن یوز کرتے ہیں although though despite or in spite of the fact that یعنی کی اگرچہ یا اس کے باوجود جب ان meanings کو ہمیں یوز کرنا ہو تو ہم even though یوز کرتے ہیں i'll go even though you forbid me too میں جاؤں گا اگرچہ آپ نے مجھے منہ بھی کیا she left him even though she still loved him اس نے اسے چھوڑ دیا اگرچہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے means آپ کوئی کام کر رہے ہو اگرچہ آپ وہ کام نہ کرنا چاہو یا آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہو اگرچہ آپ وہ کام کرنا چاہو تو اس کے لئے آپ even though یوز کروگے the next is even so یہاں تک کے even so means اس کے باوجود he deceived me even so i want to trust him again اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کے باوجود میں اس پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں اس کے خیالات سب کے سب غلط ہیں اس کے باوجود میں اس سے اتفاق کرنا چاہتا ہوں he is wrong totally wrong even so i want to agree with him تو ان کے سب کی الگ الگ uses ہیں اور یہ according to situation according to sentence structure use کیے جاتے ہیں تو i hope نہیں ہوگی so try to make some sentences try to use in your communication keep staying with us keep learning english and of course thanks for watching